اسلام علیکم جیو نیوز کے سپیشل ٹرانسپیشن میں خوش آمدید ہمارا آنڈری پینل ہمارے ساتھ موجود ہے سکر دبت میرے ساتھ پیچ پہ ہے بہت شکریہ آپ کا اور محمد یوسف لیجنری بیٹسمن اور کینگ آف سپیچ شوے بختر ہمارے ساتھ ہے اس پہ آج ہماری بہت زیادہ انٹریسٹنگ کانونزیشنگی ہوگی لیکن اس سے پہلے کہ ہم لوگ پاکستان کے پرابلمز میں بات کریں ایک رپورٹ دیکھ لیتے ہیں کہ دو ہزار تیرہ پاکستان ٹرکٹ کے لیے کیسا رہا سب سے پہلے بات ہو جائے ٹی ٹوینٹی ٹرکٹ کی دو ہزار تیرہ میں پاکستان ٹیم نے کئی کامیابیاں سمیٹی پاکستان نے جنوبی افیقہ سے سیریز جیتی بھی ہاری بھی اور برابر بھی کی اس کے علاوہ ویسٹ انڈیز اور زموابوے میں ٹی ٹوینٹی سیریز اپنے نام کی سال کی آخری سیریز سے لنکا سے کھیلی جو برابری پہ ختم ہوئی مجبوعی طور پر پاکستان نے بارہ میچ کھیلے آٹھ جیتے چار میں اسے شکست ہوئی ٹی ٹوینٹی میں پاکستان کے لیے سب سے زیادہ رنز احمد شہزاد نے بنائے انہوں نے تین سو سنتالیس رنز سکور کیے بورس میں محمد افیز بارہ وکٹوں کے ساتھ سرے فیرست رہے زکر ہو جائے ون ڈیک پاکستان نے بھارت ویسٹ انڈیز زموابوے سری لنکا کو سیریز ہرائے آئی سی سی چیمپنز ٹوپی میں پاکستان نے ایک بھی میچ نہ جیت سکا پاکستان نے چونتیس میچز کھیلے سولہ جیتے سولہ ہمیں ہی شکست ہوئی اس فارمات میں مصبال حق پندرہ نصف سنچریوں کے بدولت ایک ہزار تین سو تھیتہ رنز بنا کر سب سے آگے نکل گئے محمد افیز سے پانچ سنچریوں کے مدد سے ایک ہزار تین سو ایک رنز بنائے بولز میں سعید اجمل باسٹ وکٹوں کے ساتھ پہلے اور جنیت خان باون وکٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پہ رہے آخر میں تسکرہ تسکرکٹ کا جس میں پاکستان کی پرفورمانس مایوز کن رہے کامی ٹیم آٹ میں سے صرف دو میچز جیت سکیلے اور پانچ مرتبہ شکست کا مزا چکا یہاں بھی مس باول حق نمبر بان رہے انہوں نے سنتالیس کی اوسط سے پانچ سو ستہ رنز سکور کی یونس خان نے ڈبل سنچری کی مدد سے پانچ سو اننچاس رنز بنائے بولرز میں سعید اجمل انتالیس وکٹوں کے ساتھ بازی لے گئے دیکھتے ہیں دو ہزار چودہ میں پاکستان ٹیم خوبیوں کو کتنا برقرار رکھتی ہے اور فامیوں کو کس حد تک دور کرے گی ریپورٹ آپ نے دیکھے کہتے ہیں ریالیٹی بائٹ سوئے ہی لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم خوکرین کو ریالیٹی بائٹ کرے گی دو ہزار تیرہ تو ایسا رہا پاکستان کے لئے 2014 کی بگیننگ اتنی پرامسنگ نہیں رہی ہم لوگ ٹیسٹ سیریز ٹیسٹ مارڈ دوبائی ٹیسٹ ہار گے سرلنکا سے اس میں بات کریں گے سب سے پہلے شویب آپ سے بات کریں گے آپ کی ٹیم جو ہے ٹھوس ہو گئی ہم لوگ نے سرلنکا سے دوبائی ٹیسٹ بھی ہار دیا وہی پرابلمز ہے کچھ چینج نہیں ہو اگر دو ہزار تیرہ سے کمپیر کریں اب دو ہزار چودہ ہم نے اچھا سٹارٹ کرنا ہے کیا ہمیں سولیڈ چینجز کرنی پڑیں گی شویب دیکھیں آپ جیو گروپ اور جیو نیوز نے تو ایڈنٹیفائے پرابلمز کی ہیں ہم نے بیٹھ کے اس چینل پہ کی ہیں اور آپ کو یہ بتانے میں ہم ضرور کامیاب ہوئے ہیں کہ پاکستان ٹیم میں خامیاں کیا ہیں وہ تو ہم کافی عرصہ ڈسکس کر چکے ہیں وہ تو ہمیں پتا بھی ہے خامیاں کیا ہیں اور پاکستان کو پرنا اب کیا ہے تو وہ تو ہم سارے ڈسکس کر چکے ہیں اس پرگرام میں اور آپ کو بھی پتا اگر آپ یہ جیو نیوز کے گیٹ کیپر کے پاس بھی جائیں گے وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ ہم کیا کہ چکے ہیں اور پاکستان ٹیم کو کیا کرنا چاہیے پاکستان ٹیم کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے دیکھیں آپ سارے تو ہم گریٹسائز کرتے ہیں چکے اب آتے ہیں ٹھیک کیسے کرنا ہے اب ٹھیک کیسے کرنا ہے کہ دیکھیں ایک ٹیسٹ میچ رہ گیا آپ کو میں اب ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان ٹیم کو چاہیے ایک سپننر ڈال کے آزر ایلی کو ڈال کے ایک آڈیٹ بیٹسمن ڈال کے آپ سپننگ ٹریک بنائیں تیسرا ٹیسٹ میچ ہے اس کو برابر کرنے کوشش کریں ڈراؤ کلینا کھیلیں یہ میچ ریزلٹ اورینٹڈ میچ ہونا چاہیے تاکہ پاکستان سیریز میں واپس آئے یہ ایسی کوئی ٹیم نہیں تھی جسے پاکستان یہ سیریز ہار جائے اور ہار سکتا ہے پاکستان کا دو ہزار تیرہ فمبل رہا ففٹی ففٹی رہا باتیس میں سولہ جیتے سولہ ہارے مین جو کرکٹ تھی پاکستان کی جو آٹھ ٹیسٹ میچ میں وہ صرف دو ٹیسٹ میچ جیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ٹیسٹ میچ میں چل جاتا ہے ون ڈے میں اور ٹی 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 ٹیسٹ میچ میں جہاں پہ جہاں سکل اور ٹیسٹ کریکٹرز کا پاہ چلتا ہے وہاں پاکستان بلکل آپ کو میں بار بار دیکھیں پہ پیٹی سائش نہیں پاکستان کے لیے بارڈ کوشش کریں گے کہ پرپر ٹیکنکل ٹیم بنائی جائے پرپر ٹیکنکل فاسٹ بولر کی ٹیم بنائی جائے جو پاکستان کے لیے گائیڈ کر سکے یہ لڑکے پاکستان کی لیے کھیل سکتے ہیں یہ لڑکے پاکستان کے اچھے بیٹس بین بن سکتے ہیں ان کی ٹیکنکس بہتر ہیں مجھ سے فاسٹ بولرن کا پوچھ سکتے ہیں میں بتا سکتا ہوں وسیم آبکار ہے بہت اہم سارے وہ بتا سکتے ہیں کمیٹیز بنا دیئے دو کمیٹیز بنا دیئے کو بتا سکے یہ ٹیسٹ رکٹ کے ریبیٹس میں نے اور یہ ونڈیز کے ہیں یہ ٹی ٹوینٹی کے ہیں یہ ٹیسٹ کے فاس پولر ہیں یہ ونڈے کے فاس پولر ہیں اور یہ ٹی ٹوینٹی کے فاس پولر تاکہ ان کو پھر یہ بتایا ہے کہ اب ٹریننگ کیا کرانی ہے ان کو کیسے کیسے کھلانا ہے یوٹلائزیشن کیسے ہونی ہے ان کی یہ جو چیزیں ہے نا ان پہ اب آپ نے کام کرنا ہے تو انشاءاللہ پاکسنگ رکٹ بچ سکتی ہے ادر وائز جس میتھڈ سے آپ رکٹ چلاتے رہے ہیں پسلے ایک دیٹھ سال سے یا کچھ کچھ عرصے چلاتے رہے ہیں دیکھیں اس کا ریزلٹ تو آپ کے سامنے آ چکا ہے اور وہ آپ کے سامنے حالات ہے اگر آپ اس تک کنٹینیو کرنا چاہیں گے تو پھر مرضی آپ کے رہی آہ we are just here to say a few things for you we are here to help but اگر if you needed help we'll give you help مگر شویب شویب جو کرکٹ بورڈ ہے وہ یہ کہتے ہیں کرکٹ بورڈ کے ہمارے پاس اتنی پاورز نہیں ہیں کہ ہم یہ ساری چینجز کر سکیں اور وہ انتظار کریں کہ الیکشن ہو جائے تو do you think کہ یہ ہمارے لئے بہت زیادہ نقصان دے چیز ہے پاکستان کرکٹ کے لئے کہ ہمارے جو کرکٹ بورڈ ہیں اس کے پاس پاورز نہیں ہیں I'm sure کہ جتنا جلدی مسئلہ ریزولف ہو جائے اس ریزولف ہونے کے بعد اس مسئلے کے میں یہ آپ کے حال بتا رہا ہوں کہ اگر بتا نہیں مجھے مسائل کا نہیں پتا ان کے اگر ان کے بعد جو پاورز آ جاتی ہیں اس کے بعد کی میں بات یہ کر رہا ہوں کہ خدارہ میں سنجر سیڈی صاحب سے ریکویسٹور کروں گا کہ آپنا پانچ ٹیکنیکل دو ٹیکنیکل ٹیم بنائے دنیا کے ہم سب سے وسیم بکار ہیں دنیا کے ٹاپ ترین فاس بولر گزرے ہیں I'm there to help use of دنیا کا پاکستان کا اور دنیا کا سب سے بہترین بیٹسمنٹ گزرا ہے بیس بائیس ہزار رنس کر چکا ہے دنیا کرکٹ میں دنیا کرکٹ میں اس کا نام جانا جاتا اور دنیا اسٹریلیا کے پلیئر اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں تو یہ ہیں انزمام ہیں سعید انور ہیں یہ کچھ کوئی پانچ شے لوگ ہیں سلیم ملک صاحب ہیں آپ ان کی ٹیکنیکل ٹیم بنا دیں وہ آپ کو بتا دیں کہ اگزیکلی دیکھ کے لڑکے کو بتائیں گے نیٹس پر کے سار یہ ٹیسٹ میچز کا ہے یہ ونڈے کا ہے اس کی ٹیکنیک میں یہ فالٹ ہے اس ٹیکنیک کو ایسے بہتر کیا ہے اس پہ ایسا کام کریں تو یہ ہو جائے گا فاس بولر کا سیمللی اس کو یہ ٹی ہے کہ ہر فاس بولر کی بولی ٹائپ فرق ہوتی ہے تلا کی بولی ٹائپ فرق ہے رہات کے فرق ہے ایٹیچوٹ کا فرق ہے اگریشن کا فرق ہے یہ چیزیں کھانی پڑتی ہیں یہ چیزیں بتانی پڑتی ہیں کس لئے راؤنڈ ایکشن عام ہے اس کو چینج نہیں کرنا کس کی ایٹیچوٹ کو ہمیں انڈوس کرنا ہے کس کی ایٹیچوٹ کو ہمیں تھوڑا سا مائلڈ کرنا ہے اور کس کو سمارٹ بولر بنانا ہے کس کو آرٹ و وکٹ ٹیکنگ یہ سکھانا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک ٹیکنیکل کمیٹی بتا سکتی ہیں دیکھیں میں آپ کو کھلے لفظوں میں بتا چکا ہوں کہ دیکھیں آپ کا کرکٹ سٹرکچر ہے وہ تباہ یا آپ کا ملک یا آپ کا جو حالات اکانومی کرکٹ نیم ایڈ پی آئی ہے نہیں میں جو اس سال پر پوچھے وہ اس لیے پوچھیں کہ آپ کے بڑوں نے کام ٹیک نہیں کیا اور وہ ہمیں بکتنا پڑ رہا ہے آج ہم اگر صحیح کام کر کے نہیں جائے گا تیس سال بعد لوگ ہم کو بھی گانیاں دیں گے سو خدارہ کام لے لیا جائے اٹھ اس امپورٹنٹ کہ پاکستان ٹیم کے بہتری کے لیے جو ڈیسیزن ہیں وہ اور والنٹیرلی ڈیسیزن پلیز خدارہ پاکستان کی کوئی خدمت نہیں ہوتی پیسز لے کے وہ اس طرح مانگی جائے تو ہم ضرور دینے کو تیار رہے ہیں یوسیف شویب کہہ رہے ہیں کہ ایک پینل بٹھا لے جس میں ایک ایک اپکے ٹیکنیکل جتے بھی لیجنڈ ہے وہ ساتھ بیٹھے وہ ایڈوائز دے آپ کہہ رہے ہیں یوسیف کہ ہم ہارتے جاتے ہیں مگر مسائل کو کوئی ریکنائز کرنے ہی نہیں چاہتا اور وسیم کہتے کہ یہ ٹیکنیک نہیں ہے آپ کے ٹاپ ٹری جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے بری طرح پھر اس کے بعد ٹرمبل ہو جاتی ہے پاک سینٹیسٹی اتہ زیادہ مسائل کو ریکنائز کر لیا ہے سلوشن کی طرف نہیں بڑے ہم لوگ بلکل آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ ابھی جیسے آپ نے رپورٹ دکھائی ہے میں نے وہ سنا بھی ہے کہ اس میں اگر آپ ایک چیز دیکھیں کہ جس فارمٹ میں اوور کم تھے اس میں ہم بہت اچھے ہیں جیسے ٹوینٹی اس میں صرف بیس اوور ہیں تو وہ اس میں ہم اچھے ہیں اس میں دیکھیں بارہ میں سے ہم نے آٹھ جیتے ہیں بہت اچھا ریکارڈ ہے اور پرفارمس بھی لڑکوں کی ٹھیک ہوگی پھر آپ بندے کی طرف جائیں بندے میں تھوڑے اوور بڑھ جاتے ہیں پچاس اوور ہے جس میں تھوڑی سی ٹیکنیک کی ضرورت پڑتی ہے تھوڑا پیشنس کی ضرورت پڑتی ہے سچویشن کو دیکھ کے کھیلنا پڑتا ہے اور ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اس میں تھوڑا دماغ بھی چاہیے تو اس میں آپ دیکھیں پھر یہ ففٹی ففٹی پہ آگئے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ جو نامی ٹیسٹ ہے کہ ہر بندے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں فیزیکلی، مینٹلی اور ٹیکنیکلی یہ ساری چیزیں ہیں ٹیسٹ کرگر کے لیے چاہیے ٹیلنٹ بھی ہونا چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا نام اسی لیے ٹیسٹ رکھا اس میں پاکستان بہت ویک ہے آپ دیکھیں آٹھ ٹیسٹ میں ہے جو میں سے دو جیتے ہیں پانچ یا چھے میں لاؤس ہوا ہوا گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر جتنے عور کم کر لیں گے ہم کسی بھی ٹیم کو جیت سکتے ہیں کیونکہ اس میں نہ تو اتنا زیادہ کوئی ٹیلنٹ چاہیے نہ ٹیکنیک چاہیے نہ اتنا دماغ چاہیے اس میں آپ بس لائن میں آئے گھما دیں اور بالنگ ہماری ویسے ہی اچھی ہے اس کو رنز کرنا آسان کام نہیں ہے اس لیے اگر دیکھیں اب تو ہماری ٹوینٹی ٹوینٹی کی ریشو اچھی ہے تو یہ چیز سامنے آگئی ہے کہ ہمارے بیٹس مین میں ٹیکنیکلی پرابلم ہے اس کو سولف کیسے کرنا ہے یہ ہمارے پاس لیجنڈ پلئیر ہیں جعوید میاداد ہیں زہیر عباس ہیں انزوام الحق ہیں ابھی جیسو اشویب نے سلیم ملک کا نام لیا سعید انور ہے یہ ہمارے پاس ٹاپ بیٹنگ ہے کریم ہے پوری دنیا جانتی ہے اگر ہم چاہتے ہیں اپنے ملک کو ٹھیک کرنا اپنی ٹیم کو ٹھیک کرنا تو ان سے پوچھے ابھی کیسے ہم اپنے بیٹس مینوں کو ٹھیک کریں ان کے پاس جائیں ریکویسٹ کریں ان سے بھئی یہ پاکستان کے پلئیر ہیں انہی سے ہم نے حاصل کرنا اگر آپ انڈیا میں جائیں تو میرا خیال ہے کہ اکثر ان کے وہ ماسٹر کلاس چل رہی ہوتی ہے تو میں نے نہیں دیکھا اس میں کبھی کسی حلکے پلئیر نے ماسٹر کلاس دی ہو کبھی وہ گنگولی لے رہا ہوتا ہے کبھی منجرے کر کبھی کپل دیو ایسے لوگ آکر وہاں کرگٹ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے پاسٹ میں کچھ کیا ہے ان کے پیچھے رنز ہیں ان کے پیچھے وکٹے ہیں پھر ان کی بات مانی جاتی ہے ان کا ایک وہ ہے کیلیبر ہے تو اس چیز کو بچے بھی ایڈمائر ہوتے ہیں ایسے پلئیر سے ان کی بات سنتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہوا ہے پاکستانی کے لیے تو ہمار ملک کے لیے ایک سوال میں کرنا چاہوں گا ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایڈنٹیفائی کرنا چاہیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انہی لڑکوں کو بیتر کرنا چاہیے یا ہمیں فرس کلاس کرکٹ میں جا کے لڑکوں کو ایڈنٹیفائی کر کے اٹھانا چاہیے دیکھیں میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ جو سلیکشن ہم جس طریقے پہ کرتے ہیں کہ ایک انٹرنیٹ سے شیٹ نکالی اس میں ہم نے دیکھا کس نے کتنے میچوں میں کتنے جس میں زیادہ رنز کی ہوتے ہیں اسے ہم ٹیم میں لیا دیں ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ کس لڑکے نے کس سیچویشن میں رنز کی ہیں کس بالنگ کے خلاف کی ہیں کس طرح کی وکٹ تھی اور کیا ہو رہا تھا وہاں اس کو ہم نہیں دیکھتے کوئی دیکھتا نہیں جا کے وہ زیادہ زیادہ میچ کہاں دیکھ لیتے ہیں نیچنل سٹیڈیم کراچی یا کتھافی سٹیڈیم لوہر اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کوئی سلیکٹر جا کے کہیں میچ دیکھتا ہوگا کہ گجرہ والا میں کیا میچ ہو رہا ہے سالکورٹ میں فیصلہ باد میں ہیدراباد میں کس طرح کی کرکٹ ہو رہی ہے کس طرح کی وکٹ ہے کیا وہاں ایکمس ہو رہا ہے کیا ایمپائرنگ ہے کیا ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اگر آپ سری لنکن بیٹنگ کو دیکھیں تو میرا نہیں خیال ان میں کی کوئی بھی بیٹسمن ایسا تھا نمبر ساتھ تک جس کی ٹیکنیک خراب ہو اور سب سے بڑی بات جیسے میں صبح بتایا کہ ٹیکنیک خراب ہو تو واپسی آنا مشکل ہے اگر فارم خراب ہو تو آپ واپس آ سکتے ہیں اس کی ایک پرائم ایگزمپل دی ہے جے وردنے نے پہلے ٹیسٹ میچ میں ایسے لگ رہا تھا کہ اس کو بال نظر نہیں آرہا پریکٹس میں نہیں ہے اگر میرا بھی آپ نے انٹریویو سنا ہوگا تو میں نے کہا تھا کہ وہ مجھے لگ رہا وہ پریکٹس میں نہیں ہے اس ٹیسٹ میچ کے بعد اس کے بعد دو چار دن جو بھی اس کو ملے اس نے نیٹ میں پریکٹس کی اور پرفارم کے اور پرفارم کے جی یوسف ہم آپ کو سن رہے اور میں دیکھتے بہت زبدیس ایک سلوشن سامنے آرہا ہے پہلی ٹائم ہم لوگ بات کرے کہ مشویب کہہ رہے کہ پہلیل ہو جائے اور یوسف کے بہت اچھے پوائنٹ ہے کہ ماسٹر کلاس ہو جس میں لیجنری بیٹس میں جو ہے وہ ٹیپ تے اور وہ بات کریں بہت اچھے سلوشن آرہا ہے سکندر آپ سے پوچھو گے ہم لوگ یہ بھی بات کریں گے کہ سکندر نے بولا کہ پارکسان ٹیم پرس ڈے ہی ہار گیا تھا ہم لوگ اس پہ بہت بات کریں گے اور اسپیشلی بات اشز اور یوسف کے بھی نظر دائیں گے لیکن ہم لوگ یہاں لیں گے چھوٹا سا بریک ہے کہ ہم نہیں جائے گا بیکاس دس کون میزیشن گیس بیٹر سکے ودا س اپس دہ رہے ہیں جیو نیوز پہ سپیشل جو ٹیمیشن ہم لوگ پاکستان ٹیمکٹ میں بات کر رہے ہیں آج ڈسٹیپ لینڈ سیرے لنکا نے قومبل پاکستان کو ہارا دے دبائی تیس میں اور تیس سیریز میں ایک سفر کی بطری حاصل کر لیا پاکستان کی ڈیفیٹ پر ہم لو بات کر رہے ہیں شتکندر بک میں ساتھ ہیں شویب اختر king of speed and legendary batsman محمد یوسف نے ہمیں جوائن کیا ہے اس سے پہلے ہم سلوشنز کی بات کر رہے تھے تھوڑے match winners کی بات کر رہے جو اتنا زیادہ shiny کر رہے ہیں شویب I will come to you میں سعید اجمل کی بات کر رہی ہوں کیا ہوا سعید اجمل کے شولڈرز پر بہت بوجھ ہو گئے he is extremely off color یہ اپنے بات بلکل ٹھیکی مجھے لگتا ہے کہ سعید اجمل rather enjoys more is the one day cricket and the T20 مجھے اتواہ سے یہ ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ میں بالنگ کرنا وہ ٹیسٹ کرکٹ جو بالنگ ہوتی ہے وہ چھوڑ دی انہیں نہ کرنی اور I know کہ وکٹ میں سپن نہیں تھا اتنا زیادہ بریک نہیں تھا یہ اس میں بات کو ماننے کو تیار ہوں بالکل do not forget کہ سعید اجمل دنیا کا world class baller ہے اور سعید اجمل کا ایک نام ہے جب آپ نام کے ساتھ گندی پچھوں پہ جاتے ہیں یا بری پچھوں پہ کھیلتے ہیں پھر آپ نے نام کی reputation رکھتے ہیں پھر آپ کو out کر کے دینا پڑتا ہے مجھے یاد ہے لوگ مجھے کہا کرتے تھے کہ شارجہ میں out کر کے دو گے تو تب نام بنے گا یا پاکستان میں out کرو گے تو تب نام بنے گا بور سے دنیا کے batsmen ballers انگلینڈ کے ballers سعید اجمل کے لیے تھوڑی سی worrying point ہے میرا کہ سعید اجمل test balling وہ نہیں کر رہا break نہیں کر رہا وہ one day balling test میں کر رہا ہے جو ضرورت نہیں ہے اس کے balling silly made on mid off پہ catch ہونے والی balling ہے bold والی balling ہے loop سے balling ہے flight سے balling ہے یہاں پہ variation کو vary کیا جاتا ہے تیز balling نہیں کی جاتی تو مجھے بہت تھوڑی سی تشویش کا احزاز میں احزار ضرور کروں گا کہ سعید اجمل I think کہ تھوڑا مجھے کہیں ہی لگ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو prefer کرنے لگ پڑے ہیں کہ وہ one day cricket زیادہ کلیں اور ٹی ٹوینٹی کلیں جس میں وہ زیادہ کم effort ہے اور اور دوسرا آپ کی جو سب سے بڑا problem یہ ہے کہ سعید اجمل perform نہ کرے وہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کو top class spinner آپ کو perform نہیں کر رہا لیکن including جو آپ کے ساتھ جو spinner ہیں حفیظ حفیظ بھی ٹیسٹ کرکٹ کا بولر نہیں ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ کا جیسے یوسف کہتا ہے بیٹسمن میں نہیں ہے مجھے لگتا ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ بولر بھی نہیں ہے تو اس سے کام لینا ان دونوں سپنر سے کام لینا ٹیسٹ کرکٹ میں اگر ایک سپنر بھی آؤٹ نہیں کر اور دوسرا حفیظ بھی ونڈے بولنگ کرتا اور تیسرا آپ کے فاسٹ بولنگ بھی پانچ آؤٹ نہیں کر کے دیتی اجمل ایک اور وجہ نہیں لگتی کہ بہت زیادہ کرکٹ کھیلنے ہر قسم کی کرکٹ کھیلنے تھوڑا بریک ان کو ملے ٹیسٹ کرکٹ کے لیے کچھ ایک آدھ میچ کا ریسٹ لے ای ریلی ہنڈر پرسن کنو نوڈ اگری مور ویڈیو بکوز کہ سید اجمل کو ہمیں ٹی ٹوئنٹی کھلا کھلا کے بہت زیادہ کھلا کھلا کے اس کو ٹی ٹوئنٹی کا بولر کہیں نہ کر کے چھوڑ دیں ہمیں میرے خیال میں اب چھے سات منہیں ٹیسٹ کرکٹ نہیں آپ کی دیکھیں ایک تو سکھو بہت ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے نہیں ہوں دوسرا آپ کے پاس ایک تو ٹیسٹ کرکٹ آتی نہیں ہے ٹیسٹ میچز ہوتے نہیں ہیں اگر ہوتے بھی ہیں تو آپ کے چھے آپ آپ کے اگلے ٹیسٹ میچ میں رکھا سات منہوں بعد تو آپ کو جو سات مہینے وہ اپنے ونڈے کھیلنے تی ٹوئنٹی کھیلنے اور اسی میں نام بننے اسی میں تباہ ہونے ہیں تو اصل میں جو آپ کے جو ریل تیسٹ اف کریکٹرز جو ریل کریکٹرز جو ہوتے ہیں جو سکل چاہیے ہوتی ہے تیسٹ ارکیٹ میں کیونکہ دیکھیں اس تیسٹ ارکیٹ ایک وائد گنینگ گیم ہے جہاں پہ آپ اپنی سکل کا مظاہرہ کرو گے نہیں تو میں چیتا ہے وہاں ٹیلنٹ ورسیس ٹیلنٹ ہوتا ہے جو ٹیلنٹ آپ کا بہتر تو وہ آؤٹ کر کے دے سکتا ہے اور گر اس کا ٹیلنٹ بہتر وہ رنز کر کے دے گا تو سہید اجمال کو ٹیلنٹ پروف کرنا پڑے گا ٹیسٹ میچز میں سکلین مستارہ کا نام اس لیے بڑا بڑا بنا تھا کہ وہ ٹیسٹ میچز میں دس دس آؤٹ کرتا تھا اس لیے بڑا پلئر بولر بنا تھا اس لیے نہیں کہ سہید کے اس نے ایک انویٹیو تھنکن کے ساتھ ایک دوسرا لانچ کر دیا دنیا میں اور اس کے ویسے مشہور ہوگا تھا لیکن وہ بھی تھا لیکن وہ اپنے آؤٹ کرنے کے ویسے مشہور ہوگا تھا میں ریلی تنگ کہ سہید اجمال کو ٹیسٹ میچز کے لیے سیف کیا جائے ریلی تنگ کہ سہید اجمال آج سے سات مہینے بعد ٹیسٹ میچز کا بہترین بولر بن گیا ہے اور خدارہ پلیز فاسٹ بولنگ آپ کو امپروف کرنی پڑے گی اس فاسٹ بولنگ کے ساتھ آپ بالکل نگارہ ٹیم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہم لوگ شویب آپ سے پوائنٹ پک کریں گے شویب میں پوائنٹ ریز روئے ریس کیا اس کے اندر آپ نے بھی کہ ہم لوگ سہید اجمال کو ریسٹ کرائے let's talk about this team selection تو ہی conversation کو ہم لوگ گیر لگاتے آنگے بات کرتے ہیں team selection پر اچھا بائی well you talking about سہید اجمال آپ کو لگتا ہے کہ راہت تالی and حفیظ should be dropped for the third test اور اجمال کو ہم لوگ ریسٹ دے دیں اجمال کو ریسٹ دینا دیں مگر میں جو یوسف سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں یوسف جو ہمیں سمجھ میں آرہا ہے کہ جو بھی لڑکے available ہیں پاکستان کے پاس ہماری جو selection ہے وہ اس basis پہ نہیں ہو رہی کہ جیسے ون دے کے لڑکے ون دے پہ رہیں ٹیسٹ کے ٹیسٹ میں آ جائیں ہم ہر ایک کو جو ایک جگہ لے جا کر کھلا دیتے ہیں وہ اگر رنز کر دیتا ہے تو ٹیسٹیں اٹھا کے اس کو ٹی ٹوینٹی میں لے آتے ہیں ابھی ون ڈے میں بھی لے آتے ہیں اگر ون ڈے میں کرتا ہے تو اس کو ٹیسٹ میں لے آتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی identify نہیں کرنا چاہیے کہ کون سا لڑکا کہاں set in ہوتا ہے لگتا یہ ہے کہ جو team management ہے صرف match جیتنے کے لیے ہر لڑکے کو جہاں وہ اچھی form میں ہوتا اس میں تو کوئی شک نہیں سیکو بھائی یہی لگ رہا ہے سب کو اور سیریز سیرو ہونے سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے پاکستان کو نقصان ہوگا کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ آسان نہیں ہے ہاں اگر بہت آسان وکٹے ہوتی جیسے ون ڈے کرکٹ میں تھی کہ نی سے بھی نیچے باؤنس تھا اور نہ سپن ہو رہا تھا نہ تیز ہو رہا تھا تو ایسی وکٹے ہوتی تو میرا خواہل ہے جیتے مرضی رنز پھر بنا لیں لیکن جہاں بھی تھوڑی بہت باؤنس یا سیم یا کچھ ٹرن ہوگا ادھر مشکل ہوگی ایسے بیٹس مینوں کو جنہیں ہوئی آپ کے سامنے نظر بھی آیا آپ لوگوں کو تو یہ میں نے کہا تھا کہ سسٹم کا فیلئر ہے کہ اگر ہم ایسے کسی کو ٹوینڈی ٹوینڈی میں رنز کرتا اس کو ونڈے میں بھی ڈال دیتے ہیں ونڈے میں کرتا ہے ٹیسٹ میں بھی ڈال دیتے ہیں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سے پلئر ونڈے کے لیے اچھے ہیں کون سے ٹوینڈی ٹوینڈی کے لیے کون سے ٹیسٹ کے لیے تو ہمارے بعد بڑی اچھی آپشن تھی وہاں ٹیسٹ کے لیے عزر علی اور شان مسود ان دونوں کو بٹھانا میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ارلی کیا ہم لوگوں نے تھوڑا سا انہیں چانس دینا چاہیے تھا اور کیونکہ دونوں نے ایک نے ڈیبیو میں ساؤتو بکل ہافرنس کیے تھے شان مسود نے اور عزر علی کا پاسٹ گارڈ دیکھا جائے تو اس نے انگلینڈ میں بڑا اچھا پرفارم کیا بلکہ ہر جگہ اس نے اس لیے پرفارم کر لیتا ہے کہ وہ بہتر ہے ٹیکنکلی کچھ بہتر ہے ان سب سے تو میرا خیال ہے کہ ابھی ہمارے پاس وہ لوٹ ہے وہاں ان دونوں کو ضرور چانس دینا چاہیے نیکس ٹیسٹ پیچ میں نہیں مگر میں لگتا ایسا ہے یوسف یوسف لگتا ایسا ہے کہ حفیظ کو کھلانے کے لیے اس لیے کہ وہ تھوڑے سے ٹیم کے کلوز ہیں بہت زیادہ لادلے بھی ہیں تو ان کو کھلانے کے لیے وہ ان کے لیے جگہ بنا دی جاتی ہے میں نے صبح بھی بولا تھا جب میچ کے بعد کہ جب تک میں آپ اور پورا میڈیا اور پوری قوم پاکستان کی اور جو کرکٹ چلانے والے سسٹم جو چلا رہے ہیں کرکٹ کا جب تک وہ سب امانداری سے کنٹری کے بارے میں نہیں سوچیں گے اس وقت تک ایسے ہی ہوتا رہے گا کبھی میرا جاننے والا کھیل جائے گا کبھی آپ کے جاننے والا یہ مجھے پسند ہے وہ کہہ گا یہ مجھے پسند ہے تو اس طرح ٹیم کھیلتی رہے گی اور ایسے ریزلٹ آتے رہے گے ہم سب کو اکٹھے سوچنا ہوگا صرف ملک کے لیے تب جا کے یہ کوئی بہتری آ سکتی یا ہستہ ہستہ اتنی جلدی تو نہیں آئے گی لیکن آنے کے چانسز آئے لیکن اگر ایسے ہی چلتا رہے گا کہ جان پشاند تعلقات اور جو چل رہے ہیں اگر ایسے ہوگا تو پھر مشکل ہو جائے گی تھوڑی سکو بھائی چلنے ٹھیک ہے پھر شورٹ لانگ ٹرم گولز پہ تم لوگ اور ڈیٹے میں بات کریں شورٹ ٹرم گولز کے جلدی سے آپ سب سے پوچھ لیتے ہیں سکدر آپ سے بھی کہ تھرڈ ٹیسٹ کے لیے آپ کس کو رائٹ آف کر رہے ہیں ٹیم سے ہم نے پہلے بھی جو بات کی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ازر ایلی کو اندر لے کے آنا چاہیے ازر ایلی کو اس کی پوزیشن ہے ون ڈاؤن وہ کھیلے اور اس لئے کہ حفیظ جو ہے اپن کرتے رہے تھے انہوں نے اب ون ڈاؤن کی جگہ پر اپنی گرف مضبوط کرنی شروع کر دی چاند مسود کو واپس لے کے ہیں جو ٹیسٹ کرکٹ مگر یہ کہ جو اوپنرز ہیں یہاں میں ضرور شوئب سے پوچھوں گا شوئب آپ کو کتنا پوٹینچل نظر آیا ہے احمد شہزاد میں ٹیسٹ کرکٹ میں اس لئے کہ جس طرح خورم کھیل رہے ہیں وہ بھی حالانکہ رنس تو انہوں نے کی ہیں مگر مزیدار نظر نہیں آئے کریس پہ ان کا جسٹائل ہے کھیلنے کا بہت عجیب سا لگ رہا تھا بڑا آٹ سا لگ رہا تھا اور احمد شہزاد آپ کو کیا لگتا ہے کیسا پروسپیکٹ ہے ٹیسٹ کرکٹ کے لئے احمد شہزاد ٹیلنٹڈ ہے اپلیکیشن نہیں ہے وہ ہم سارے جانتے ہیں ٹیلنٹ ہے مان لیا بہت ہے لیکن کب ٹیسٹ میچز میں رنس کرنے ہیں آج فنچ نے ایک سو اکیس کر دیا ونڈے میں میرے خیال میں چوتھا پانچوں ونڈے گھر رہا ہے اور ایشز کا ونڈے میں اس نے وہ سو کر دیا خورب منظور لکس آکورڈ بلد ہی لکس وائی ڈیٹرمنٹ لیکن ایس لانگ از وہ کر رہا ہے فائٹ کر رہا اپنے جگہ کے لئے تو اس کو ڈراؤپ نہیں کر سکتے شان مسود کے ساتھ بڑی زیادتی تھی آزر ایلی کے ساتھ زیادتی ہے مجھے لگتا ہے کہ نیکس ٹیسٹ میچ کے لئے جو آپ کی انیوٹیبل چینجز مجھے لگ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ تلہ بلاول بھٹی کے جگہ آ جائیں گے آزر ایلی آہ 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 حفیظ کی جگہ آ جائیں گے اور شان مسود مجھے لگتا ہے وہ شاید اپنا پھر اپنا سیکنڈ ٹیسٹ میچ کے لئے دوبارہ شاید کیل جائے ہیں امچہزاد کی جگہ مجھے یہ لگ رہا ہے اور یہ انیوٹیبل چینج لگ رہی ہیں اور اگر اگر مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ پاکستان نے سپنر ایک کو نہیں ڈالا ہو سپنر ڈالنا پڑے گا پاکستان کو کیونکہ پاکستان نے اگر یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ سپن ٹریک بنا کے جیتنا ہے اور بالکل پھرا وکٹ بنانا ہے تو پھر اس کو پلان کر کے تیار کریں اس کے مطابق ٹیم تیار کریں ایک فاس پولر بٹھا دیں ایک سپنر لے آئیں تاکہ آپ پروپر دو سپنر کے ساتھ جائیں حفیظ آپ کا نکارہ ہو جاتا ہے اگر وہ ونڈے پولر ہے وہ اگر ڈراؤپ ہوتا ہے تو اس کے جگہ سپنر آتا ہے یا بیٹسمن آتا ہے لیکن ایک فاس پولر ڈراؤپ ہوگے ایک سپنر ضرور آتا ہے ٹھیک ہے یوسیف آپ سے پہ پوچھے کہ یہ بات جو سکندر نے پوچھی تھی شویب سے ایمش شہزاد ونڈے میں آپ کو میرا خیال ہے اس کی جو سنچری تھی اس کی وئے سے اللہ نے امید دتایا تھا وہ ونڈے ٹوئنڈی ٹوئنڈی کا اچھا بیٹس میں نے ٹیسٹ کے لیے تھوڑا ارلی کر لیا اور انہوں نے تھوڑا اس کو ٹائم دیتے پلئر بنانا ہوتا ہے نا اتنی جلدی اس کو ٹیسٹ ٹیگر میں لانا میرا خلال اس کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اس کو تھوڑا اور کانفیڈنس بیلڈ ہوتا اس کو کھیلنے دیتے ایک دو سال ونڈے ٹوئنڈی ٹوئنڈی تو میں سمیتا ہوں کہ ایک تو یہ شان مسود کو اس کی جگہ لے آنا چاہیے اور حفیظ کی جگہ حضر علی کو اور راحت اور جنید یہ دو فاسٹ بولر رہنے چاہیے کیونکہ راحت میرے خیال ہے کہ ان لکی رہے ہیں بالنگ وہ اچھی کر رہے تھے ویسے تو شویب اس کے بارے میں بہتر بتا سکتا ہے وہ بولر ہے لیکن جو میں نے تھوڑا سا دیکھا کہ مجھے اس کی بال میں مومنٹ اور کیک بھی نظر آرہی تھے باؤنس بھی ترد اور آج صبح اس کا رویر سوئنگ بھی نظر آرہا تھا تو راحت بہتر بولر ہے اگر دو سپنر کھلانے ہیں تو پھر ایک سعید اجمل اور ایک عبد الرحمن ہیں اور میرا نہیں خیال کہ وہاں یہ ایسی وکٹ بنائیں گے پچھلی دو وکٹیں بنی اس میں یہ پورا چانس لیں گے کسی نہ کسی طرح جیتنے کا ڈو اینڈ ڈائے ہیں یہ ایک سے آرہے ہیں یا دو سے آرہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر جیت جائے تو سیریز ڈرو آ سکتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایلا تھوڑا سا ایلیمنٹ ہوگا اس میں ٹھیک ہے ایکسپرٹ سپنے بنایا ہے ٹھیک ہے اپنے ٹیم کا ورڈک سن لیا ایکسپرٹ سے پاکستان کا تھرڈ ٹیس شارجہ میں کھیلا جائے گا اس پر ہم لوگ اور بھی بات کریں گے مگر انٹرنیشنل کی سین کیا ہے ہم لوگ ایشز کی بات کریں گے اور بوم بوم کا ریکارڈ کس نے توڑا اس پر سب بات ہوں گے لیکن ایک چھوٹی سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک آفری دو بریک آپ دیکھیں جی نیوز پر ریکٹ کے اوپر سپیشل ٹرانسیشن ہم لوگ نے بریک سے پہلے اپنے پینل سے پاکستان کی پور پور پورمانس کو دسکار کی لیکن اب کچھ انٹرنیشنل کرکت سین پر نظر دالیں گے from آشز to انگلین versus ساؤ آفرکا اور ادھر ٹیمز بگر پہلے ایک رپورٹ دیکھ لیتا اور اس گفتگو کو آگے بڑھیں گے سب سے پہلے بات آشز سریس کی تمام میچز میزبان ٹیم آسٹریلیا نے جیت کر سیریز پانچ سفر سے اپنے نام کر انگلیش ٹیم بے بس نظر آئی آسٹریلیا نے پہلا میچ 381 دوسرا 218 تیسرا ایک سو پچاس رنس چاہتا آٹھ بکٹ اور پانچوا 281 رن سے جیتا ادھر نیوزیلین رویس انڈیز کے درمیان ٹیس سریس کی میزبان ٹیم نے دو سفر سے جیت لی لیکن ونڈے سریز دو دو سے برابری پر خط کوری انڈریسن کی ریکارڈ ساس اننگز کی وجہ سے تیسرا ونڈے یادگار بن گیا کوری انڈریسن نے 36 گندوں پر تیز ترین سنچری بنا کر شاہد آفریدی کا ریکارڈ توڑ دیا اور آخر میں بعد بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان ہونے والی سیریز کی ونڈے سیریز میں بھارتی ٹیم کو دو سفر سے شکست کا سامنا کرنا پڑا دو ٹیسٹ کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ ڈراؤ ہو گیا لیکن دوسرے میچ میں بھارتی ٹیم کو دس ٹکٹ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا یوں میزبان ٹیم نے ٹیسٹ سیریز بھی ایک سفر سے اپنے نام کر لی مجھے 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 انٹرنیشنل ٹکٹ میں کیا کچھ ریپورٹ آپ نے دیکھ لی سب سے پہلا ہم لوگ بات کریں گے آشز کی جس میں آسٹریلیا انگلند کو وائٹ واش کر دیا اور اس کے بعد انگلیش میڈیا انگلیش ٹیم پہ بھرس پری فم کیاپٹن سی اور یہی بات سب سے پہلے شویب آپ سے پوچھو گی انگلیش میڈیا نے اتتا زیادہ پریٹسائز کیا کیا پریٹسی پہ پریٹس پہ ریزلٹس میں آپ دیکھو کہ ہر میچ دو سو رن دائی سو رن چار رن مطلب بنا ہیوی ڈیفیٹ دی آٹ وقت سے بلکل انگلیش سن بھار فن سب پہ شویب مطلب کیا ہو گیا تھا انگلیش ٹیم کو بچھل جانس کو ریٹ نہیں کیا لوگ نے دیکھ دو بجائے ہیں کہ انگلیش ٹیم ایک تو انڈر پار نظر آئی کیونکہ مجھے لگتا ہے انگلیش ٹیم ایک تو اس ٹور کے لیے نہیں تھی یا تو بہت تھکی ہوئی تھی ٹیم یا بہت نکٹ کھیل کے آرہے تھے یا وہ مینٹلی پپیڈ نہیں تھی کہ اسٹریلین اتنے پپیڈ ہوں گے ان کے لیے دوسرا اسٹریلین کے لیے جو گوڈ لکھ ہوگی وہ ڈیرن لیمن کی ہوگی ڈیرن لیمن کو اتنا زبردست کوچ مل گیا کہ اس نے ٹیم کے مرال کو وہاں لے گیا کسی لڑکی کی مچھے بڑی کر دیں کسی کے بال بڑے کر دی کسی کو kiss on the forehead کر دیا کسی کو back کیا لیتھل لائن جیسا لائن سری جو آف سپنر وہ بھی آؤٹ کر رہا ہے تو ای ٹنک اس کے آنے سے ٹیم ایک یونٹ بنی اس نے کری جائی اس نے پروپر بولنگ اٹیک رکھا پیس رکھی پروپر پیس کے ساتھ رائن ہیرس رکھا اور اس نے ان کے بات بیتر ہی نہیں بائید لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس تکمپلیٹ اپنی بیٹنگ لائن اپ پروپر اپنی بیٹنگ لائن پروپر پیس پروپر اپنے سپنر کلائے ٹھیک میں پروپر اپنے سپنر اپنے بات بیٹنگ جیسے آپ کہتے ہیں نی کرکٹ سے بدتمی زی کر دی تو آپ کو لگتا ہے کہ انگلین نے بدتمی زی کیے کرکٹ سے کیونکہ نے اپنے اپنے اپوننٹ کو ریسپیکٹ نہیں کیا میرا خیال کے فارم پلیز نے اسٹریلیا کے اور اسٹریلیا نے آن دی فیلڈ آئی ٹھیک جو سلیجنگ جو ورڈ یوز نہیں کرنا جاتا زیادہ برا جو سلیجنگ کیا اور جو میشل جانسن نے ان کو آنکھیں دکھائی ہے جیسا اگریشن دکھائی میرا خیال اسٹریلین ٹیمن پر کمپریٹلی ان کے نو پہ بھاری ہو گیا چکی ہوئی تھی اور ان کو کمبیک کرنے دیا پہلے دو ٹیسٹوں کے بعد ان کا اتنا برا حال کر دیا کہ آج پھر چھے وقتوں سے آر گئے لیکن صرف کیا وجہ ہوئی کہ ایک کوچ چینج ہوا ایک بہترین کوچ آیا جو بہتر تھا جو اچھی سوچ کا مالک تھا جو لڑکوں سے پیار کرتا تھا سٹار بنانا چاہتا تھا اس نے آکے آپ کو پانچ زیرو کر دی دیا اور لڑکوں نے پرفارم کیا جو بڑی امپورٹنٹ بات شویب نے کہی یہ کہ لیمن نے تیم بڑی بیلنس بنائی لڑکوں کو سہی یوٹیلائز کیا لڑکوں کے سیلیکش اسے کہ رہا ہوں کہ شویب نے بات بتا دی جو پاکستان تیم کے ساتھ پرابلم آرہی کہ ہم صحیح لڑکوں کو صحیح جگہ پہ کھلا نہیں پارے ہم یوسف سے پوچھیں گے یوسف جب بھارت جا رہا تھا ساؤ آفرکہ ہمارا خیال تھا کہ ان کے بیٹسمن بڑے 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 نام ہیں بڑے بڑے باتیں ہوتی ہیں وہ کیسے کھیلیں گے ون ڈے میں تو اچھا نہیں تیسٹ میں وہ بہت اچھا کھیلے تو آپ کیسے کمپیر کریں گے انڈین بیٹنگ کو کیا آپ کو پوٹنشل نظر آئے جس طرح کہ وہ اپنے ہومگراؤنڈز پہ کھیلتے ہیں یا اس میں کوئی فرق نظر آیا نہیں دیکھیں اگر ان کے بیٹنگ کی بات کی جائے تو ان کی بیٹنگ ٹیکنکل ساؤنڈ ہے کوئی بھی دنیا کی ٹیم جب کئی ایسی جگہوں پہ جاتی ہے جا تھوڑا باؤنس ہوتا ہے حالان کہ وہ پیس باؤنس نہیں رہ گیا ساؤت افریقی اسٹریلیا میں اسٹریلیا میں تھوڑا سا نظر آیا کہ تھوڑا باؤنس ہے لیکن ساؤت افریقی کی وکٹوں میں اب وہ باؤنس نہیں رہا ترن زیادہ ہوتا گر آپ دیکھیں تو سلو ہے بہت سلو وکٹیں ہو گئی ہیں تو اس کے باوجود میں سمجھ تھو کولی نے بڑی زبردست بیٹنگ کی پہلے ٹیس میں اور اس کے سف پجارہ ہے وہ اپنرز ان کے بہت زبردست رے شیکر دون اور میرا خیال ہے کہ روحت شرمہ یہ دونوں اچھا پرفارم نہیں کر پائے لیکن ایک چیز تیہ ہے کہ روحت شرمہ جو روحت شرمہ روحت شرمہ ساتھ اپنے رنز کر سکتا ہے کیونکہ اس کی فارم خراب ہو سکتی لیکن ٹیک ٹھیک پلیئر بکایا کولی نے رنز کی پجارہ نے بھی کی اور جو مرلی بیجے اس نے بھی رنز کی اور نیا پلیئر راہنے اگر اس کا فرس کلاس ریکار ریکار دیکھتے نا تو اس کے سکسٹی سیون فرس کلاس گیم تھی جس میں سے بیس سینچری ہیں اور چونتیس کے چوبیس پچاس ہیں اور فیفٹی نائن کی ایبریج ہے اس سیلیکٹ کرتے وہاں دیکھ کے یہ اس نوٹ کیجئے کہ اس طرح کے پلیئر سیلیکٹ کرتے ہمارے اگر یوسیف ہمارے پانس کو بھی مسئلہ ہے کورا انڈریس سینج نے بوم بوم کا ریکار تو ان پہ ہم بات کرے کہ انڈریس سینج کھلی تھی اور شاید افریدی ریکار تو ہوتے ہی اس لیے کہ ٹوڑے جائیں مگر ایک پہلے سال تو شویب آخری منٹ ہے لاس ٹیس ماچ تو آپ کیسے دیکھ تو پاکستان کمبیک کر لے گا سپننگ ٹریک بنائے سپنر ڈالے ایک فاسٹ پولر کم کرے دو بیٹ سپین اندر کرے پاکستان ویننگ ایٹیچوٹ کے ساتھ درجہ میں بار بار کہہ رہا ہوں جتنا ڈیفینسف ہوگے جتنا فیرفل ہوگے جتنا ہی بچنے کیا جا سکتا ہے تو میرے بھائی ڈیفینسف سوچ سے نہیں جار نہ میڈیا کی در سے نہیں کرنا اس لئے کرنا کہ پرائیڈ ہے پاکستان کی جیتی جتائی ٹی سیریز تھی وانڈی جیتی جتائی سیریز تھی ٹی ٹوئنٹی جیتی جتائی سیریز تھی ہم یہ سارا کچھ دے دوا سارا پاکستان سارا پاکستان شویف شویف آپ سے بھی پوچھیں گے ہمارے پاس آخری چانس جیسے آپ نے بلو دو اور ڈائے پاکستان سیلنکا کو پیس کرے گا اب شارجہ میں شویف کہہ رہے ہیں دیفنسیف اپروچ کے ساتھ جاتھ دلیری سیجا آپ کیے کہتے ہیں کوئی چانس ہی نہیں اس کے لیوہ کہ ہم ڈو انڈ بنا لیں اگر گھاس والی بنانا چاہتے ہیں تو فل گریسی بنا لیں تاکہ اس کا ریزلٹ آجے سامنے تو ایسی بنا لیں گے جس پہ آپ آرام سے رنس کرتے رہے خود بھی اور وہ بھی کرتے رہے تو اس لیے ایسی بنا جس سے ریزلٹ نکل ہے اگر وہ جیت جائے تو ٹو نل بھی آ رہے ہیں ونل بھی آ رہے ہیں اگر ہم جیت جائیں کہ بہت اچھا ہے سیریز ڈرو ہا جائے گی تو فل دلیری کے ساتھ اور ایسی کہ ہم نے جیتنا ہے بس اسی سے فریم او مائن سے اندر جانا چاہیے بس ٹھیک ہے محمد یوسف بہت شکریہ آپ کا شوئے بخت بہت شکریہ آپ کا سکندر بخت آپ کا بھی بہت شکریہ اب اس کے ساتھ کچھ ہی دونوں میں پاکستان اب پیس کرے گا سل لنکا ترد ٹیسٹ جو شارجہ میں کھیلا جائے گا دوبائی ٹیسٹ تو مار گئے لیکن اب شارجہ میں غلطی کی کوئی کنجیش نہیں گوڑ لکھ ٹو پاکستانگو کے ٹیم ورہ ہمارے سپیشل ٹرانسمیشن میں بھی اتنا ہو وقت ہے مزید خبر اور اپڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے جیو نیوز